بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید بریکنیوز لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں بڑی خبر بڑا استیفہ اکومت ختم کیا اکومت ختم ہونے جا رہی ہے ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے پاکستان کے سینئر ترین سیاستان ہیں ان کی جانب سے یہ بڑا انکشاف کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دن اکومت ختم ہونے جا رہی ہے اور جو شباشری صاحب ہیں ان کی اکومت ختم ہو جائے گی آسزدرداری کی اکومت ختم ہو جائے گی اور آج ایک بہت بڑا استیفہ آیا ہے استیفہ کس نے دیا ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کچھ نیک کامانین جو ہیں وہ پاس کیے جا رہے ہیں جمعہ دن کیا ہونے جا رہے ہیں تمام تر تحصیلات جانے کے لیے اس ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے گا ویڈیو کا بقیدہ آگاز کریں اس پہلے آگے میں اس پہلے ریکویسٹ کروں گا ایک تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا اگر مجھے آپ پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینلز پرائیب کیجئے گا سال ایک نوٹفکشن منٹ بھائی گا تک ہے جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں دیکھیں پاکستان کے سینئر ترین سیاستان اور جو اس ٹیم تحریک انصاف کے رکن ہیں اور تحریک انصاف کے ایمنے بھی ہیں اور تحریک انصاف کو ابھی لیڈ کر رہے ہیں لیکن پہلے یہ پپس پارٹے میں ہوا کرتے تھے سردار لطیف خوصہ صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے سردار لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ امارا مشکل وقت گزر چکا ہے بشرا بی بی صاحبہ کو رہائی مل شکی ہے بشرا بی بی صاحبہ کو رہائی ملنے کے بعد میرے آ یہ بشرا بی بی صاحبہ کو مشورہ ہے کہ وہ بقیادہ طور پر سیاست کو جوائن کر لیں اور تحریک انصاف کو لیڈ کریں سردار لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ سیاسی بصیرت ہتی ہیں تو میرا یہ ان کو قیمتی مشورہ ہے کہ وہ سیاست کو جوائن کر لیں سردار لطیف خوصہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا مشکل وقت گزر چکا ہے تمام طرح معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں اور یہ جو حکومت اس ٹائم چاہ رہی ہے اس حکومت کو ختم ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے اور اب یہ حکومت ختم ہونے جا رہی ہے شباشنی صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی آسر زرداری کی حکومت ختم ہو جائے گی ایک طرح سے سردارتی خوصہ صاحب کا یہ بیان آتا ہے تو دوسری جانب سے خواجہ آسر صاحب کے کچھ ایسا بیان بھی سامعہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹم کنفیوجن کا شکار ہے خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو بیگم ہے یعنی کہ بیگم جو کہ بشرا بی بی صاحب ہیں ان کی جو رہائی ہوئی ہے اور عمران صاحب کے اوپر فرد جنم آئید نہیں ہو رہی کہیں اندرونے ہانا کوئی ڈیل تو نہیں چاہ رہی ایک بیان یہ آنا اور شیر ازم عروض کی جانب سے یہ بیان آنا کہ نواشری صاحب ہی عمران صاحب کو بیر لاسکتے ہیں جب تک نواشری صاحب نہیں چاہیں گے عمران صاحب بیر نہیں آسکتے یعنی کہ اس ٹیم جو معاملات ہیں وہ حکومت کی سمجھ سے بالاتا رہے ہیں لیکن تحریک انصاف یہ کلیم کری ہے کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول نہیں بلکہ ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں اور تحریک انصاف باسی پلٹنے والی ہے اور حکومت گر جائے گی لیکن کچھ ریالٹیز بھی ہیں کچھ انکشافات کچھ پیڈکشن وہ الادہ چاہ رہے ہیں لیکن کچھ ریالٹی جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دیکھیں اس ٹیم جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ تو بیرونی ملک ہیں سعودی ارمگی تھے آپ قطر دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں دوسری جانب سے صدر آسو زرداری نے آج ایک بل ان کے سامنے پیش ہوگا تھا جو کہ اوڑ سیز پاکستانیوں کا بل تھا جس میں ڈیپوزٹ اینڈ پروٹیکشن کا بل تھا کہ اگر آپ پاکستان میں کچھ جدادیں کریتے ہیں تو آپ کی جدادوں کو پروٹیکشن دی جائے گی تمام تر چیزیں کی جائے گی تو اس بل کی منظوری دے دے گئی ہے جمعہ والے دن بتائیے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد میں حکومت اضافہ کرنا چاہ رہی ہے اور اضافہ کرے گی اور آئینے والے دنوں میں جو آئینی عدالت ہے اس کے سرورہ کا بھی انتخاب ہونے جا رہا ہے حکومت کے اوپر میرا جتنا بھی اندازہ ہے یا جتنا بھی میرا تفسرہ اور تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے جس طرح عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں تو تحریک انصاف والے صرف اسی مائنڈ گیم کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت گرنے جا رہی ہے خواجہ صوری خواجہ صاحب کا جو بیان ہے جب ہمارے سامنے آتا ہے یا جب اس طرح کی سٹینڈ ویڈ آتی ہے تو بزرٹ ویسے لگتا ہے کہ حکومت آج گر جائے گی کل گر جائے گی یا اسی مینے گر جائے گی یا اگرہ مینہ جو ہی شروع ہوگا تو حکومت چلی جائے گی لیکن ریالٹی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حکومت کا گرنا اتنا آسان نہیں ہے حکومت ختم ہونا اتنا آسان بات نہیں ہے حکومت ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ حکومت کو گرانے میں تحریک انصاف اور پیپرس پارٹی والے مل جائیں کیونکہ پیپرس پارٹی کا تحریک انصاف کے ساتھ ملتی ہے تو پھر تحریک انصاف والے کو مذب بنا سکتے ہیں بس صورت دیگر ان فیوچر ان نیئر فیوچر شہباز شریف ہیز نو موڈ ٹو ریزائن اور پرائم نیسٹر جو ہیں وہ کوئی بھی ریزائن نہیں دینے جا رہے اور نہ ہی کوئی اسمیہ تحلیت کرنے جا رہے ہیں نہ ہی ان کے اوپر کوئی بڑا پریشن آ رہا ہے نہ ہی ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اٹھیں گے استیفہ دے دیں گے تو میری اندازے کے مطابق تحریک انصاف نے صرف اسی منڈ گیم کے لیے کش کر رہے ہیں اور جو حکومت ہے تاکہ وہ بروکلارٹ کا شکار ہو وہ پرشان ہو جائے کہ ان کی کسی کے ساتھ کو ڈیل تو نہیں چاہ رہی جو خواجہ صاحب نے بیان دی ہے آج ایک بہت بڑا استیفہ ہے اور وہ استیفہ ایک حیران کون استیفہ ہے جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ امران صاحب کے دور میں کافی زیادہ ایکٹیو تھی متارک تھی اور ابھی بھی وہ کافی ایکٹیو تھی ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ انہوں نے اپنی سینٹ کی نشت سے آج ریزائن دے دیا ہے اور وجہ جو بتائی جا رہی ہے جو خبریں سرکولیٹ ہو رہی ہیں جو ذرائع سے خبریں پوچھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جنیوہ میں ان کو ایک نئی پوچ مل چکی ہے اور وہ وہاں پر جا کر وہ پوچ سمالیں گی وہ پاکستان میں مزید کام کرنا نہیں چاہتی اچھا وہ اب ان کے اوپر تحریک انصاف کے کچھ لوگ یا خصوصاً وہ لوگ جو کہ ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ کے فین ہیں وہ دل بچ داستہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سانیہ نشتر پاکستان میں اچھا کام گا رہی تھی ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے تھا دس انڈ ایٹ ہونا چاہیے تھا لیکن میں اپنا جو پرشنل اپینین ہے وہ شیئر کرنا جاؤں گا دیکھیں اب تحریک انصاف کے اکومت رہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ وہ ان پیپرز وہ سینیٹر تو موجود تھی وہ تحریک انصاف کی سینیٹر تھی تحریک انصاف نے ان کو سینیٹر بنایا تھا لیکن ان کا کوئی رول نہیں تھا کوئی رول نہیں نباہ رہی تھی صرف صرف ایک سیٹ موجود تھی ابھی بھی جو سینیٹر ہیں سینیٹر میں یا پہ کومی سمجھ میں جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ صرف اپوزیشن کا رول نباہ رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے کوئی قانون روک نہیں سکتے تو جو چیز جو بندہ جب پاور میں ہوتا ہے تو اس پاور میں ہوتے ہوئے اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کی پاور کا فائدہ ہوتا ہے تو میری نیسے میں ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ اگر جاتی ہیں تو یہ ان کی اپنی پرسنل چوائیس ہے تو اگر وہ جا رہی ہے تو اب اگر ہم کہیں گی ویڈیو میرے حال میں وہ نہیں رکیں گی ویڈیو پھلا دا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینس سکرائب کریں نیکس ویڈیو تک لے دے جادت اللہ حافظ پاکستان نیدہ باپ فاجر پاکستان نیدہ باپ